بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو اس کے لیے میں نے پین لیا ہے اس میں دو چمچ میں نے آئل ایڈ کیا ہے آئل کو گرم کریں گے اور اس میں چکن بریسٹ پیس رکھیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے میڈیوم لو فلم رکھنا ہے ہم نے اور اس کے اوپر چار چمچ چلی سوس ایڈ کریں گے اور چار چمچ ہی ہم یہاں پر سویا سوس اس کے اپر ایڈ کریں گے وینیگر ایڈ کریں گے وہ بھی ہم نے تین سے چار چمچ استعمال کرنا ہے اور اب اس کو اسی طرح رہنے دینا ہے اوپر سے کور کر کے دس منٹ کے لیے پکائیں گے تو دس منٹ کے بعد دیکھیں یہ ایک سائڈ سے چکن گل چکا ہے اس کی سائڈ کو چینج کریں گے اسی سوس میں میں نے اس کو پکایا ہے نمک مرج کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اور دس منٹ ہی ہم اس کی دوسری سائڈ کو پکائیں گے تو دس منٹ ہی میں نے اس کی دوسری سائڈ کو پکایا ہے یہاں پر دیکھیں چکن ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو آپ نے چھوڑی یا کانٹے سے چیک کرنا ہے اگر چکن بلکل مکمل گل چکا ہے تو آپ اس کو نکال لیں پلیٹ میں رکھیں گے اور اچھی سی اس کی کٹنگ کریں گے بہت زبردہ سی یہ بنتا ہے بہت جوسی بنتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کی کٹنگ کر لیں اور اس کے اوپر حسبے ضرورت آپ اپنی مرضی کے حساب سے تھوڑا سا لیمن نچوڑ لیں تو اس کی گانش کر لیں آپ سیلڈ سے ٹوماٹر اور کھیرے کے ساتھ میں اس کی گانش کروں گی اور سلکی سی آپ نے اس کے اوپر کالی مرچ چھڑکنی ہے وہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چھڑکیں انیاں رنگز لگائیں گے اور یہ خوبصورت سا مزیدار سا یہ چکن بریسٹ پیس بن کر رڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت یمی بہت زبدس اس کی لک آئی ہے امید ہے یہ خوبصورت سی ڈش آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میری ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی فیملی میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا دوہ میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کسی اچھی سی ریسپیس کے ساتھ تب تک کے لیے فیمان اللہ ملتے ہیں